اسلام علیکم عبدالقیوم خان کنڈی اپنے نئے کولم کیا پاکستان بدل سکتا ہے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے سیاسی پیغامات اور کولم پر آپ کی راہ جان کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بات آپ سمجھے کے نہیں اور آپ کے اختلاف کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہیں سب سے زیادہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی بدل سکتا ہے کیا ہم کرپشن اقربہ پروری وسائل کے زیادہ اور شخصی مفادات سے اوپر اٹھ سکتے ہیں آج ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان دنیا کا پہلا یا آخری مرد نہیں ہے جسے مسائل کا سامنا ہے اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت سے ممالک ہم سے بتر صورتحال میں تھے مگر جب جا گے تو اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوئے ہمیں ان تمام ممالک کے تجربات سے سیکھنا چاہئے اور یہ تاریخی ریکارڈ ہمارے لئے مشعل راہ بن سکتا ہے تبدیلی کا آغاز ہمیشہ سیاستدانوں سے ہوتا ہے چند سیاستدان اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لئے نظام میں تبدیلی ضروری ہے جیسے جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا یا چین میں ماہو پھر یہ سیاستدان ملکر اصلاحی طریقہ آغاز کرتے ہیں پاکستان اس وقت اسی مرحلے سے گزر رہا ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ نظام کی تبدیلی ضروری ہے تانیفیرو کا کردار اس مرحلے میں انتہائی اہم ہے یہ سیاستدانوں کو نظریاتی سوالات کے جوابات سمجھنے میں مدد بھی کرتے ہیں اور راستے میں آنی والی مشکلات کے حل تراش کرتے ہیں پاکستان کے کچھ دانشوروں نے یہ کام شروع کر دیا ہے دانشوروں اور سیاستدانوں کے درمیان یہ رب تبدیلی لانے کے لئے پہلا قدم ہے یہ ایک نازک مرحلہ ہے سیاستدانوں پر دبا ہوگا کہ وہ مفاہمت کر لیں اور اسی ناکار نظام میں کچھ حصہ لے لیں جبکہ دانشوروں پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات لگیں گے اگر دونوں ثابت قدم رہے تو یہ مشکل مرحلہ تیہ ہو جائے گا استادوں کا کام اب شروع ہوا ہے انہیں نوجوانوں کو اچھے اخلاق کردار اور معاشرے کی تحمیر میں ان کی توانائیوں کی ضرورت کو جاگر کرنا ہے سوشل میڈیا پر بہت سے پروفیسر استاد نظر آتے ہیں جو ان باتوں پر بڑے پورا سر انداز میں ان سے مقالمے کر رہے ہیں مگر نوجوانوں میں اس وقت قصہ بہت ہے جس کی وجہ سے وہ جاری تحریکوں اور شدت پسندگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں ان استادوں کو اپنا نیٹ ورک بڑھانا چاہیے اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا چاہیے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا نظام پر قبضہ پچھلی سات دہائیوں سے جاری ہے وہ یہ قبضہ چھوڑنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے مگر حالات بدل رہے ہیں میانمار کی طرف دیکھیں تقریباً تین سو لوگ جان دے چکے ہیں مگر عوام فوجی اقتدار پر قبضے کو قبول کرنے کو تیار نہیں جنرل کمر باجوا نے اپنا گھر ٹھیک کرنے کی بات کی ہے پچھلے تین سال کو دیکھ کر لگتا ہے گھر کو ٹھیک نہیں کر رہے انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کام کو سنجید کی سے کرنے اور نئی اجادات میں ہی ہماری ترقی کا راز ہے پاکستانی مزدور کو اس کے حقوق ضرور ملنے چاہیے مگر مزدور اور سرکار دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری سنتی پیداوار دوسرے ملکوں کا مقابلے میں کم ہے اسی وجہ سے ہماری مصنوعات دنیا میں کم کالٹی اور مہنگی ہیں اسی وجہ سے ہمیں برامدات کو بڑھانے میں مشکلات کا سامنا ہے نظام اور رویہ دونوں کی تبدیلی ضروری ہے اگر دوسری قومیں کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تمام مراحل ہم اسی وقت تیہ کر سکتے ہیں جب سیاستدان رہنوما بنے نظریہ کو ہاتھ میں تھام کر رکھیں اور شخصی مفادات کو پسے پوش ڈال دیں انتظار ہے کہ کب ہم قومی سیاست مذاکرات کی میز پر پہنچیں گے جہاں نئے نظام کے خود و خال پر بات ہوگی قوم تیار ہے مگر سیاستدانوں کو کچھ وقت اور چاہیے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ قوم پسند آیا ہوگا اور آپ اس پر اپنی راہ میں بھیجیں گے اور اسے اپنے حباب سے بھی شیئر کریں گے کرونا کی تیسری لہر بہت خطرناک ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر ضرور کریں ماس لگائیں ہاتھ دھویں اور گھر سے کم سے کم نکلیں اور ویکسین لگانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں یہی ایک اچھے معاشرے کی نشانی ہے بہت بہت شکریہ